میں ایک ساتھ کر رہا ہوں کہ ہمانا تھیاترہ میں ایک حادثہ ہو گیا اور اتنے سارے لوگ اسے مارے گئے میں سرکار سے یہی امید کرتا ہوں کہ وہ جلدی سے جلدی جتنے لوگ بچ سکتے ہیں ان کو بچانے کا کام کرے گی اور جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے بارے میں سچے فیکٹس دیش کے سامنے رکھے گی میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جمعور کشمیر کے سارے عوام کو اپنے طرف سے عید کی مبارک پاتھ بھی دیتا ہوں اور یہ بھی آشا کرتا ہوں کہ یہاں اور پورے ملک میں یہ ہمارا جو بہت ہی پویتر پروہ ہے یہ شانتی کے ساتھ گزر جائے گا میڈیا کے ہمارے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک دوسرا موقع ہے ہمارے اتحاس میں جب جمہور کشمیر میں اسیمبلی نہیں ہے اور اس لیے یہاں کے لوگوں کا راشت پتی کے چناؤں میں جو بھاگیداری ہے جو پاٹیسپیشن ہے وہ واسٹلی ریڈیوزٹ ہو گیا ہے بہت کم ہو گیا ہے اور میرے لیے یہ سخت افسوس کی بات ہے کہ اس بہت امپورٹنٹ چناؤں میں جمہور کشمیر کے لوگوں کی جو حصہ داری ہونی چاہیے وہ حصہ داری نہیں ہو پا رہی ہے میں یہاں آیا ہوں کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اپنے کیمپین کے سلسلے میں اگر میں یہاں نہیں آتا تو میرا کیمپین ادھورہ رہا جاتا کیونکہ جمہور کشمیر سے آپ جانتے ہیں کہ مجھے بہت پیار ہے اور بار بار وہ پیار ہمیں یہاں کھیج کر لاتا ہے لیکن ہر بار جب میں یہاں آتا ہوں تو خوشی تو ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ افسوس ہوتا ہے جب میں یہاں کے حالات کو دیکھتا ہوں یہاں دیکھتا ہوں کہ کس پرکار لوگ جینے کے لیے مجبور ہیں اور پورے ملک میں ایک جھوٹا پرچار کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے جمہور کشمیر میں جب ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اور میں ایک ہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 2018 سے یہاں اسیمبلی بھم گئے چار سال ہونے جا رہے ہیں کہ ایسا کوئی سٹیٹ ہے انڈیا میں جہاں پر کی چار سال تک لاغتار سرکار جمہوریت کو نکارنے کا کام کرتی رہے وہاں کی لوگوں کو ریپیزنٹیشن نہیں دے لیکن یہاں پر یہ نائنصافی ہو رہی ہے اور دیش میں بہت کم لوگوں کی اس کی جانکاری ہے کہ جمہور کشمیر میں جو لیمٹیڈ ڈیموکرسی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اس کا بھی گلہ گھوٹ دیا گیا تو اس لیے میرے آنے کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ ہم ایک بار پھر اس کیمپین کے درمیان سولیڈاریٹی دکھائیں اپنی جمہور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہی اور اوپر والے سے یہ گزارش کریں کہ وہ سرکار کو صدبندی دیں اور یہاں کے ہالات میں صدار ہو ایمپرویمنٹ ہو اتنی باتیں کافی ہیں ہاں یہ کور میں ہے انگریجی میں آپ کے سامنے بات رف دیتا ہوں اچھکا تو بو چیتے ہیں 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 کور میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہیں سوپ ہوں اچھکا تو بہتا ہوں اچھکا تو باتیں اچھکا تو باتیں انکوالکشمی اچھکا تو باتیں اندرازشت کو طور پربربار ایمالا حقا راستر ایمالا حقا راستر دردارشان موسیقی در موسیقی موسیقی در موسیقیو کنیک چین کامزدی دیومیتیو چاس برینکڑی کاری میلییشان چیز اجور. موسیقی دوت موسیقی در میرا ، موسیقی در ما셨� 향بار کاری موسیقی در ایت ها موسیقی problemو برهایم فرقبا بسیاره نبیر بيشان چیزogan در محولتی ملزی کی. جمع اون کشمیر کا ساتھ قیام آنستان لقدر محلوس کی طرح انجاع ایسانی دین مجدید مجدید اور مجدید دیاری رہنی وادی رای لدد پماندج پاندید مجدید دیاری اس دین مجدید اس طرح ایسانی کشمیری کشمیر بیشترم آمچنسانی ایسانی دین مجدید کشمیر اکشمیر مجموعی دیاری اکنید تیویر کوماندج میں لدیاری این کشمیر بیٹھے ہیں، فاروق صاحب بیٹھے ہیں، مہمبوبا جی بیٹھے ہیں، ان سے بڑا پیٹریوٹ بیٹھے ہیں، ان میں سکر رہنا چاہیے ہیں، نم schneی بڑا پیٹر ماد کالا ہماریہ برمیدر پر جن کے لیڈرک کرنی سے پیشتے ہیں کہ اگر کو یک جن کی دوری اور دلی کی دوری اور دو یا ساتھ پر اور جن کے لیڈوں کے لیڈوں کے لیڈے ہیں ایک اور جملا جوڑ گیا اس سرکار کے طوارے گوے شکریہ and end the hostile development towards Jammu and Kishmir I have great personal regard for the candidate of the ruling party جو ہمارے سامنے کھڑی ہے however from Srinagar I urge her to make the same affirmation and promises I have made just now the people of Jammu and Kishmir also expect this assurance from heart thank you people of Jammu and Kishmir people of Jammu and Kishmir I have no doubt that it will be made and the people of Jammu and Kishmir will continue to work with the opposition party and the people of Jammu and Kishmir who will continue to work with the opposition party and the people of Jammu and Kishmir and the people of Jammu and Kishmir who will continue to work with the opposition party آگے کب تک آپ کو لگتا ہے یہ ہی چلے گا دیکھیں کب تک چلے گا یہ تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ کتنی مجبوطی سے لڑائی لڑتے ہیں اس کے خلاف لیکن میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ پورے ملک کے حالات اس سمیہ بہت بھگڑ چکے ہیں جو ایک ہارمنی تھی ہمارے ملک میں وہ ختم ہو چکی ہے ختم کیا جا چکا ہے اس کو جانبوچ کے ایکانومی کی حالت جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہے بہت زیادہ گستار سے اس کے بارے میں آج کہہ رہی کہ ضرورت نہیں ہے سرکار جس طرح کام کر رہی ہے وہ بھی امنوں کے سامنے ہے تو یہ حالت جو ہے ملک میں وہ پرمنن نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس دیش کا ایک مجاز ہے اور وہ مجاز اس کو طولریٹ نہیں کرے گا میں مانتا ہوں کہ ایک ٹیمپوری ایبریشن ہے جس سے ہم لوگ اگر سم مل کے کوشش کریں تو ہم کو چھوٹکا رہ بھی سکتا ہے پہلے شاید بنی ہوتی نوٹ بائی کمپلسن بائی چوائز سکتا ہے تودے سٹوری بڑھا بھی ٹوٹلی ڈیپرنٹ اب یہ تو کہنا مشکل ہے میرے لیے لیکن ابھی جو بنی ہے اس کو میں اپنے شب کامنائے دیتا ہوں اور آپ نے دیکھا یہاں پر فاروق صاحب نے پوری ریاست سے کتنے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے جو دکھاتا ہے کہ جمہور کشمیر میں لڑنے کی طاقت جو ہے وہ خپ نہیں ہے لوگ لڑیں گے اور ہم لوگ سب ساتھ ہیں مل کے طرف سے آگے چل کر مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے جلتے جمہور کشمیر میں اسیمبلی کو باہل نہیں کیا جا رہا ہے شاید اسی لیے دوارہ چناؤں نہیں کیا جا رہا ہے شاید اسی لیے ایک بہت فیزول کا دیلیمیٹیشن کرائے گیا جس میں کہ کسی کو انصاف نہیں ملا ایسا لگتا ہے تو یہ سب جو مینجمنٹ ہو رہا ہے نا موسیقی